12 اپریل کا دن ورلڈ یوٹ سروس ٹی کے طور پر پاکستان سمیت دنیا کے سو سے زائد ملکوں میں منایا جا رہا ہے پاک امریکہ الیم نائر نیٹورک نے اس دن کی مناسبت سے کراچی کے ساحل کی صفائی کا احتمام کیا جس کا مقصد ساحل کی صفائی اور آلودگی کا خاتمہ تھا بیچ پہ جتنا کچھرا ہے وہ ہمارے بچے صاف کر رہے ہیں سکولوں کے کالوجز کے بچے آئے ہوئے ہیں اور کراچی کے ڈیفرنٹ علاقوں میں جو چودہ سکولز ہیں گورنمنٹ سکولز بھی ہیں پرائیوٹ سکولز بھی ہیں ان میں بھی ہم نے آج پلانٹیشن کی ہے ہر سکول پچاس پچاس پودے پلانٹ کر رہا ہے صفائی مہم میں امریکی کانسلیٹ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اور مہم کو کامیاب قرار دیا پورے کراچی سے امریکن الیم نائے کے تمام امران یہاں آئے ہیں ہم یہاں پر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سمندری آلودگی کو دور کیا جائے اور اس کو صاف رکھا جائے آج ورلڈ یوٹ سرویس ڈے ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے اس ایکٹیویٹی کا احتمام کیا گیا ہے جس میں کراچی کے ساحل کی صفائی کی جا رہی ہے اسکول کے طلبہ نے صفائی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور محول کو صاف ستھرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کا اہد کیا اسے ہم دوسروں کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہمیں گھروں کی صفائی بھی رکھنی چاہیے محلے کی صفائی تاکہ اسے بیماریاں نہ پھیلیں اور یہ صرف ہماری گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ایوری انڈیویجل شید ڈو ایٹ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی کھانے کی اشیاء کھاتے ہیں اور ان کے ریپر پھیک دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو اس طرح نہیں پھیکے ان کو ڈیزبین میں ڈالیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی صفائی مہم مہینوں کے بجائے اگر ہفتہ وار کی جائے تو کافی حد تک محول کو آلودہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے آلودگی سے پاک محول صحت پند معاشرے کو جنم دیتا ہے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ساحل کی صفائی سے نہ صرف آبی آلودگی کو ختم کرنے میں مدد ملے گی بلکہ یہاں پر سیرو تفریق کے لیے آنے والوں کو صاف سترہ محول بھی محسر آئے گا کیمرمن تاہر داد کے ساتھ صدرہ ڈار جیو نیوز کراچی